جے شری رام جے شری رام جے شری رام راجہ رام جے شری رام Hey everyone wishing you all a very happy دشہرہ آج دشہرہ ہے برائی پر اچھائے کی جیت کا پرتی کیا آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی جو میں نے پوش میں ڈالی تھی آج ایک دشہرے کے موقع پر پچھلی بار ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دشہرے سے related باتیں ہم انگلیش میں کیسے کر سکتے ہیں ویسے دو ویڈیوز ہے ایک میں میں نے بتایا تھا کہ جب ہم میلوں میں جاتے ہیں تو کسے درے کے جھولے ہوتے ہیں ایک میں بتایا تھا دشہرے کے اوپر باتیں کیا کیا ہوتی ہیں وہ ویڈیوز آپ ضرور دیکھ لینا آپ کو کیا کرنا ہے چینل پر جا کے ایک اس میں ٹیب ہوتا ہے پوشٹس کا اس کے اندر آپ جائیں گے وہاں پر میں نے لنک شیئر کیا ہوا ہے دونے ویڈیوز کا تو آپ ان کو ضرور دیکھنا تو اس ویڈیو کے ساتھ شروع کرتے ہیں نہانے کی باتیں ان انگلیش آپ سب نہاتے تو ہے ہی اور نہاتے وقت یا نہانے کے بارے میں ہم کیا کیا باتیں کرتے ہیں ہنڈی میں ان کو آپ انگلیش میں کیسے کر سکتے ہیں اس ویڈیو سے سیکھیں گے تو شروع کرتے ہیں میں ہنڈی میں سینڈیسز بتاؤں گا پھر بتاؤں گا ان کو انگلیش میں کیسے کہا جا سکتا ہے آپ اگر اور زدہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس ویڈیو سے تو میرے بتانے سے پہلے آپ ضرور کوشش کرنا ہر ایک سینڈیس کو انگلیش میں ایکسپریس کرنے کی پھر میں تو آپ کو بتاؤں گا ہی میں ایسے سینڈیسز لے رہا ہوں جو عام طور پر ہم بولتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ٹرکی ہوتے ہیں میں نہانے جا رہا ہوں بیسک سے شروع کرتے ہیں انگلیش میں کہیں گے I am going to take a bath I am gonna take a bath نہانا مطلب take a bath I am gonna take a shower شاور بھی ہم بولتے ہیں خاص طور پر جب آپ شاور کا ہی اس گھر کے نہ رہے ہیں جب اوپر شاور لگا ہوا ہے پانی ٹپک رہا ہے اوپر پانی گر رہا ہے So I am going to take a shower I am heading for a bath تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کہیں پہ جانا مطلب اس کو head بھی بولتے ہیں I am heading somewhere میں کہیں پہ جا رہا ہوں I am heading for a bath میں جا رہا ہوں کس لئے نہ نکلے I am gonna have a bath So نہانا یعنی take a bath have a bath take a shower I am gonna have a bath gonna I am going to have a bath یہ تھوڑا stylish short طریقہ ہے بولنے کا I am gonna have a bath مطلب میں نہانے والا ہوں میں نہانے جا رہا ہوں میری پیٹ رگڑ دو کیا کبھی آپ نے کسی کو ایسا کہا ہے میری پیٹ رگڑ دو نہاتے وقت انگلیش میں کہیں گے please scrub my back please scrub my back can you give my back a scrub another way to say the same thing تھوڑا polite بننے کے لئے ونمرتہ سے ہم اس کو بول رہے ہیں کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں can you give my back a scrub would you mind giving my back a good scrub would you mind جب بھی آپ کو کسی سے کچھ کرنے کے لئے کہنا ہے لیکن بڑے ونمرتہ کے ساتھ کہنا ہے پیار سے کہنا ہے طریقے سے کہنا ہے تو آپ ایسے بول دو would you mind doing this for me کھڑکی بند کر دو گے کیا would you mind shutting the window مجھ سے دو منٹ بات کر لوگا کیا would you mind talking to me for two منٹس میری پیٹ رگڑ دو گے کیا would you mind giving my back a good scrub پورا شریر مسل نہ ہم تو نورملی ایسے بول دیتے ہیں کوئی نہ رہا ہے جیسے like suppose a child is taking a bath میں اس کو بول رہا ہوں ارے پورے شریر کو رگڑ دھنگ سے پورے شریر کو مسلو یعنی ہر جگہ ایسے مسلو دھنگ سے نہ ہو میل نکالو so scrub yourself all over scrub yourself all over مطلب پورے شریر میں ہر جگہ دھنگ سے scrub کرو clean yourself well scrub yourself all over scrub yourself from head to toe from head to toe کہنے کا بھی مطلب ہوتا ہے سر سے لے کے پیڑ تک اکدام اچھے سے پورے شریر کو دھو scrub yourself from head to toe clean yourself thoroughly clean yourself thoroughly مطلب thoroughly مطلب completely پوری طرح سے without leaving any spot at all clean yourself thoroughly طولیا پکڑانا یہ مقصر بولتے ہیں نانے چلے گئے باتروم میں طولیا بول گئے بولتے ہیں طولیا پکڑانا ایک بار hand me the towel hand me the towel آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں pass me the towel جیسے ہمیں یوں بولنا ہے کہ ایک بار فیکنا میری طرف تو لیا تو آپ یہ بھی بول سکتے ہیں toss me the towel toss me the towel کسی چیز کو toss کرنا مطلب ایسے فیک دینا ہوتا ہے مطلب فیکنا میری طرف تو لیا toss me the towel let's improve English اپنے آپ کو پہنچ لو تو انگلیش میں کہیں گے wipe yourself wipe yourself give yourself a wipe give yourself a wipe نہیں تو آپ اتنا بھی کہ سکتے ہیں towel off towel off مطلب تو لیا سے dry کر لو اپنے آپ کو dry yourself towel off کسی اور کو بھی پہنچنا ہوتا ہے جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو آپ نے نہلایا ہے تو اب آپ اس کو تو لیا سے dry کر رہے ہو تو you're towling that child off so towel the kids off towel the kids off بچوں کو تو لیا سے پہنچ دو they've just had a bath so towel them off اس طرح آپ use کر سکتے ہیں towel off یہ پانی ٹھیک ہے کیا آپ کے لئے کہیں یہ زیادہ گرم یا زیادہ تھنڈا تو نہیں is this water okay for you کیا یہ زیادہ گرم ہے is it too hot کیا زیادہ تھنڈا ہے is it too cold کیا یہ آپ کے لئے ٹھیک ہے is this water okay for you is this water all right for you کیا یہ جویں مارنے کا shampoo ہے آپ کے سر میں جویں ہوئے کبھی تو shampoo آتا ہے اس کے لئے انگلیش میں کہیں is this the shampoo to kill lice is this the shampoo to kill lice یہ ہی ہے وہ شیمپو جو لائس کو kill کر دیتا ہے if you're someone who doesn't like to use the word kill you can say is this the shampoo for lice یہ 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 lice کے لئے shampoo is this the shampoo for lice is this the shampoo for getting rid of lice کی lice سے چھٹکارہ پانے کے لئے یہ ہی ہے شیمپو اس شیمپو میں اچھے جھاگ نہیں بنتے انگلیش میں کہیں this shampoo doesn't form up well مطلب یہ form up نہیں ہوتا یہ شیمپو form up نہیں ہوتا یعنی اس میں جھاگ نہیں بنتے اچھے جھاگ بنتے ہم سوی بناتے 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 شیمپو doesn't form up well this shampoo doesn't bubble up well یہ bubble up نہیں کرتا اچھا شیمپو کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ word actually انگلیش میں ہندی سے آئے تھا ہندی میں word تھا اور ہندی میں word بچے کو نہلا دو تو انگلیش میں کہیں give the baby a bath give the baby a bath 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 wrap the baby up in a towel wrap the baby up wrap up کر دو اس کو wrap the baby up in a towel snuggle the baby in a towel اندر اس کو دبکا دو اندر snuggle the baby in a towel دیکھ کتنا میل جم گیا ہے نہ لے جا کے آپ نے بولا ہے کسی کو ایسے دیکھ کتنا میل جم گیا ہے اب کچھ لوگ نہ آتے نہیں ہیں زیادہ دن تک تو میل جم جاتا ہے تو انگلیش میں کہیں گے check out this dirt on you check out this dirt on you دیکھ تیرے اوپر یہ جو dirt ہے اس کو چیک آؤٹ کر دیکھ کتنا جم گیا ہے آپ جب کسی کو بول رہے دیکھ کیا ہے یہ دیکھ ایسا ہو گیا کچھ بھی دکھا رہے ہو تو انگلیش میں بولو check this out check this out یہ دیکھو check out all this dirt on you یا پھر you've got a lot of dirt on you آپ کے اوپر بہت سارا بہت ساری گندگی یعنی میل جو کہتے ہیں ہندی میں dirt جم گیا ہے ویسے dirt کو آپ grime بھی کہہ سکتے ہیں look at all the grime that's accumulated دیکھو اتنا سارا grime جو accumulate ہو گیا ہے اکٹھا ہو گیا ہے جم گیا ہے یہاں پہ look at all the grime that's accumulated you've got a lot of dirt on you check out all this dirt on you نہا لے جا کے go and have a bath go wash up go get cleaned up دیکھو یہاں پہ میں نے have a bath اور take a bath کی جگہ go wash up اور go cleaned up بولائے کیونکہ جب ہمارا یہ مطلب ہونا کہ کوئی گندہ ہو رکھا ہے میں کہہ رہا ہوں جب ساپ سترہ ہو جا نہ نو لے تو اس case میں یہ بولنا better لگتا ہے go wash up go get cleaned up ریسے انگلیش میں ایک ہی ساتھ دو verbs ایسے consecutively نہیں آ سکتے جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں پہلے go لکھا ہے پھر wash لکھا ہے go لکھا ہے پھر get لکھا ہے اس طریقے سے direct verb کے بعد verb نہیں آتا ہے but in short in spoken english we speak like this میں نے سارا میل اتار دیا بولتے ہیں نا ایسے ابھی میں فرس لا ناکے نکلا پورا میل نکال دیا انگلیش میں کہیں گے i washed off all the dirt wash off مطلب دھو کر کے میں نے ہٹا دیا so you washed it off i scrubbed off all the dirt میں نے رگڑ رگڑ کے سارا میل چھٹا دیا تو i scrubbed off all the dirt i cleaned off all the dirt clean ایک neutral meaning convey کر رہا ہے کہ میں نے صاف کر دیا رگڑ کے کیا ہے دھو کے کیا ہے پہنچ کے کیا ہے کیسے کیا ہے nobody knows i cleaned off all the dirt مجھے نہانے کے لئے گنگنا پانی چاہیے i need look warm water for my bath i want warm water for my bath نہائے ہوئے تجھے کتنے دن ہو گئے how many days has it been since you last showered how many days has it been کتنے دن ہو گئے ہیں پاس سے لے کے پریزنٹ تک کی بات ہم کر رہے ہیں کہ پاس سے لے کے پریزنٹ تک کتنا سمیہ بیچ چکا ہے اسلام نے بولا اور دن پوچھ رہے ہیں تو how many days has it been کہ اس بات کو کتنے دن ہو گئے ہیں since you last showered since کے بعد پاسٹ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے آپ لاسٹ بار نہ آئے تھے اس چیز کو کتنا ٹائم بیچ چکا ہے when was the last time you took a bath this is more common when was the last time you did something جب بھی آپ کو کسی سے بولنا ہونا کہ لاسٹ بار آپ نے ایسا کب کیا تھا تو آپ ایسے بولو when was the last time you did something when was the last time you did something تو یہاں پہ ہم بول رہے ہیں کہ پچھلی بار کب نہ آئے تھے when was the last time you took a bath میری آنکھ میں سابون چلا گیا some soap got into my eye some soap got into my eye there's soap in my eye میں نے نہانے کے لئے پانی گرم کیا تھا لیکن تھنڈا ہو گیا ہے I heated the water for a bath but now it's gone cold now it's got cold or it's become cold I heated the water میں نے water کو heat کیا تھا for a bath نہانے کے لئے but now it's gone cold تو نہائے بینہ اتنے دن کیسے رہ لیتا ہے how do you manage to go so many days without bathing how many how do you manage to go without bathing for so many days اتنے دن تک بینہ نہائے کیسے رہ لیتا ہے گرمیوں میں دن میں دو بار نہانا بھی کم لگتا ہے in summer even bathing twice a day doesn't feel sufficient sufficient نہیں لگتا it feels insufficient insufficient لگتا ہے it doesn't feel enough تو اتنا پانی برباد کیوں کرتا ہے نہاتے وقت کچھ لوگ نہ ایسے برباد کرتے ہیں نہاتے وقت پانی زیادہ پانی ہی ویسٹ کرتے ہیں so why do you waste so much water while bathing why do you waste so much water while taking a bath اتنے چھوٹے سابان سے نانے میں مشکل ہوتی ہے کنجوسیت والے لوگ سابانے بدلتے جلدی سے اتنی سی ہو جاتی ہے وو اتنی سی اور اس کو ایسے ایسے لگا رہے ہوتے ہیں I'm one of them اتنے چھوٹے سابان سے نانے میں مشکل ہوتی ہے it's hard to bath with such a small bar of soap it's hard to bath with such a small bar of soap it's hard to bath with such a small bar of soap اتنے چھوٹے سابان کے بار کے ساتھ نانہ بڑا مشکل ہے سنان کے بعد شریر میں ایک الگ سی تازگی آجاتی ہے after bathing there's a unique freshness in the body there is a unique freshness ایک الگ طرح کی freshness ہوتی ہے it's one of a kind تجھے ہر بار تولیہ لے کر باتروم میں کیوں جانا یاد نہیں رہتا why can't you ever remember to take a towel into the bathroom باتروم کے اندر ٹاول لے جانا تجھے کیوں نہیں یاد رہتا تیرے نہانے کے بعد باتروم میں اتنا پانی کیوں رہ جاتا ہے صاف کیوں نہیں کرتا اسے why is there so much water left in the bathroom after you bath after you take a bath تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسی طرح اپنے انگلیش کو improve کرتے رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ نے بھی تک نہیں کیا بات کرتے ہیں اگلے ویڈیو لیسن میں till then take care and bye موسیقی